جہانیہ میں گیس لنڈر دھماکے سے خاتون جامبہک جبکہ تین افراد شدید زخمی ہو گئے شہر اور گردو نواح میں غیر قانونی گیس ری فیلنگ کی وجہ سے حادثات معمول بن چکے ہیں نمائندہ نیوز بن آمیر سجاد ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے تفصیلات جانتے ہیں جی آمیر آگاہ کیجئے جی بالکل جہانیہ کے نواحی بستی پیر جہانیہ میں گیس لنڈر دھماکے کی وجہ سے ایک اٹھائی سالہ خاتون جامبہک جبکہ تین جو ہیں وہ صدید زخمی ہو چکے ہیں زخمی ہونے والے افراد میں ماں بیٹا اور گریلو ملازمہ شامل ہے جن کو تشویشناک حالت میں نشتر ہسپتال ملتان ریفر کر دیا گی شہر اور گردو نواح میں گیس غیر قانونی گیس ری فیلنگ کا جو کام ہے وہ درلے سے جاری ہے گزشتہ دنوں میں جہانیہ کے علاقہ غریب آباد میں ایک واقعہ پیش آئے تھا جس میں جو ہے گھر کا تمام سمان جل کر خاک سار ہو چکا جہانیہ کے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے سیویل دیفینس ریفیسر کو بار بار شکایت کیا لیکن اس کے باوجود بھی جہانیہ شہر میں جو غیر قانونی گیس ریفیلنگ ایجنسی ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہ کی گئی ہے جس کے وجہ سے جو جہانیہ شہر میں حادثات ہیں وہ معمول بنے ہوئے ہم شہریوں نے ڈیپٹی کمیشنر خانے وال اور کمیشنر ملتان سے یہی مطالبہ کیا کہ جہانیہ میں بھی غیر قانونی گیس ریفیلنگ کرنے والے ایجنسی کے خلاف سخت سے خاص کاروائی کی جائے تاکہ جو حادثات ہیں وہ رکھ سکیں جی جی آمیر آپ کو شکریہ آپ نے آگاہ کیا وزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے نیوزون ڈاٹ ٹی وی اور آپ دیکھتے رہے ہیں نیوزون